بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بنام تخت الہور کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان دانش پاک ناظرین زمین انتقابات کل ہونے جا رہے ہیں مارکہ بڑا تگڑا ہونے والا ہے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں لاہور کے چار ہلکے ہیں انتقابی مہم کا وقت ختم ہو چکا ہے اب یہ وقت بتائے گا یعنی کل کا دن بتائے گا کہ عوامی نمائندے جو ہیں جو کینیڈیٹس ہیں وہ کس اقتک اپنے بوٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ناظرین کل یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا جو رولین پارٹی ہے وہ جمعہ انتقاب کا مارکہ سر کرے گی یا پھر پاکستان مسلم لکھ نواز جو کی اپوزیشن میں ہے وہ اس کی پوزیشن زیادہ مستحقب ہو جائے گی کیا وہ لاہور کی سیٹیں یا پنجاب کی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو پائے گی تو ناظرین آج ہم آپ کو لے کر سننے گے پاکستان کے سینئے درجیا گاروں کے باس اور گانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی نظر سے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرح جا رہے ہیں میری بیک بھی پنجاب اسمبلی ہے کیا پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں یہاں سے بڑھیں گی یا پھر پاکستان مسلم لکھ نواز کامیاب ہو پائے گی جیتنے میں آئیے ہمارے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تجیعہ کار کیا سوچ رہے ہیں ناظرین زمنی انتخاب کا مارکہ ہے اور انتخابی جو مہم کا جو عمل ہے وہ دھم چکا ہے وقت ختم ہو چکا ہے انتخابی مہم کا بڑا امپورٹنٹ یہ مارکہ ہے زمنی انتخاب کا پورے پاکستان میں اور پنجاب پر سب کے نظرے ہیں اور لاہور کا فشو سے سب کے نظرے ہیں اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی اور تجیعہ کار جو اس سارے معاملے پر پاکستان کی سیاست میں گہری مظر رکھتے ہیں سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سرپیزہ تو بہت سکتی آپ کی جلتی وقت کا آپ نے ٹائم نکالا کس طرح دیکھتے ہیں انتخابی اس عمل کو آپ تا کیونکہ عام انتخابات ہو گیا نئی جوربمنٹ ہے زمنی انتخاب کتنی اہمیت ہیں دیکھیں عام انتخابات کے بعد جو پہلے زمنی انتخاب ہوتے ہیں وہ اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ نشستیں ایسی ہوتی ہیں جو جن پہ انتخابات ملکوی ہو چکے ہوتے ہیں کسی امیدوار کی وفات کی کسی ایک امیدوار کی وفات کی بلے سے سارے الکے کا جو الیکشن ہے وہ ملتبی ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر ایسی دو تین مشستیں ہیں جہاں پر امیدوار کے وفات پاگر مکی ہیں آپ نے لاہور کی بات کی لاہور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے اور لاہور کی اپنی ایک اہمیت اور حصیت ہے اور تختیر لاہور کے تعلیم بھی موجود ہیں لہٰذا لاہور کا انتخاب ایک دفعہ پھر اہم شکل اکسیار کرتا ہے کہ عام انتخابات میں بھی پنجاب میں اصل مارکہ جو تھا جیسے کہتے تھے نا کہ پاکستان کے اندر اصل میدان جو ہے پنجاب میں لگا ہے اسی طرح پنجاب کے اندر جو اصل میدان اور عام انتخابات میں محاضرائی کشم کشم اکتناؤ کی قیفیتی دونوں پارٹیز کے درمیان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم بلک مون کے درمیان بہرحال اس وقت عام انتخابات میں پاکستان مسلم بلک مون کے جو امیدوار تھے وہ بڑی تعداد میں جیتے اور تحریک انصاف نے بھی حصیت بیسے جثہ حاصل کیا اور اب جو زمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں ایک سیٹ تو خود پرائم میسٹر عمران خان صاحب نے چھوڑی ہے اور دوسری نشیست سمجا شہباز چونکہ دو نشیستوں سے کامیاب ہوئے تھے دو قومی اسمبلی کی نشیستیں اور دو سبائی اسمبلی کی نشیستیں بھی وہ ہیں جو ایکس چیف میسٹر شہباز شریف صاحب نے نیچے سے قومی اسمبلی کے وہ روکن منتخب ہوئے اور ان کے نیچے سے دو نشیستیں وہ بھی جیتی تھی سوال میں یہ کرنے چاہتا تھا کہ دونوں طرف اقرباد کی جائے عمران خان صاحب کی حمزہ شہباز شریف صاحب کی کیا دونوں کا گروس فیصلہ تھا یہ سیٹ چھوڑنے کا اینے کی سیٹ چھوڑی دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ سیٹ کیوں چھوڑی وہ پانچ سیٹوں سے الیکٹ ہوئی ہے اور یہ وعدہ وہ اپنی آبائی سیٹ پہ اپنے حلقے کے لوگوں سے کر چکے تھے وہ میاں والی کا عطا تھا اگر وہ لاہور کی سیٹ رکھتے تو شاید پختونخواہ والوں کا اتراز ہوتا ہے پختونخواہ والے رکھتے تو شاید یہ کراچی کا لوگوں کو اتراز ہوتا ہے میرے خیال ان کا درستہ ایسا تھا لیکن بعد یہ کہ یہ سیٹ اس لیے بھی انہوں نے نہیں رکھی کہ یہاں پر ان کی جیت کا مارجن بہت کم تھا اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ جب الیکشن ہوا ہے تو یہ کیس جو ایک کوٹ میں تھا اور یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس سیٹ سے پرائیم میسٹر بنے اور کوٹ کا کوئی ایسا ڈسیئن ناخش گوار ڈسیئن ان کے لیے سامنے آ جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آبائی سیٹ رکھے انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے محفوظ کرتی ابھی سیٹیں مستر ملک لون کے پاس ہیں 162 پاکستان طریقہ انصاف کی ہیں 175 اگر گیارہ سبائی اسمبلی کی نششتیں مستر ملک لون جیت جاتی ہے کلین سویپ کر جاتی ہے تو سیٹی ہو جاتی ہے 1753 پھر پیپلز پارٹی سے الائنس کر کے کچھ ادھومت میں دیکھیں آپ جس طرح بشارہ کر رہے ہیں وہ تو ہے اپنے اتماع کی اپنے اتماع کی ٹائمنگ ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا رہا کہ متعدہ اپوزشن بننے کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ابھی کوئی ایسے انچانات نہیں ہے ویسے تو اکسریتی پارٹی پر جارت اندر مستر میں گلون تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ شہباشری صاحب انٹیسٹری نہیں تھا اپنے ایک وقت پر ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت نہ مرکز کے اندر نہ پنجاب میں کوئی اتمع کا امکان نہیں اور اگر اس طرح کا امکان دلے گا تو اس میں اور بہت سارے عوامل جو ہوتے ہیں کس کی وجہ سے اتمعات لائی جاتی ہے ابھی فیلال اس کا کوئی امکان ہے ابسطرم ایک سو اکٹیس پر واپس آتے ہیں ساد رفیق صاحب ان کی مقابلے پر نئے کیلی دے ہم آئے ہوں ابتر خان صاحب بیسے تو بڑا وسیع تجربہ ان کا سیاست میں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون مہاں سے جیتنے جانا ہے کون تگڑا نظر آ رہا ہے کہیں ایک لاہور کے اندر اگر آپ کو یہاں دو تو پچیس جولائی کو بھی یہ سیلیکشن میں ہم لوگ بھی اندرسٹیٹ سے وہ ایک سو اکٹیس کا ایلیکشن تھا وہ جو کہتے ہیں نا انتخابی مارکہ گمساہم کا رن صحیح مارکہ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں چھہ سو اسی بوٹوں کی ایک سریعت سے جیتے تھے یہ ایک مشکل الیکشن ہے تحریک انصاف کے لیے دیکھیں ساد رفیق صاحب اس الیکشن کے اندر ان کے دونوں ایم پی ایس نیچے سے جیتے تھے لیکن ساد رفیق صاحب بھار جائے تھے اور ساد رفیق صاحب کی سیاست کے حوالے سے ریزرویشن بہت زیادہ ہیں ان کے بڑے سارے الیگیشن ہیں لیکن اس حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے دیولمنٹ ورکس کی اپنی ایک امیت اور حصیت ہوتی ہے لیکن ان آپ نے درست کہا کہ وہاں پر ہمایئے اختر خان صاحب ساد رفیق کے مقابلے میں کمزور کا انجٹ ہے اور ان کی پوزیشنیسٹی ہے بھی وہاں پر خراب ہوئی ہے کیونکہ اسی پچیس جولائی کے الیکشن کے لیے وہ مسلم نے نون کو بھی ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں امیدوار تھے اس کی ٹکٹ کے لیے بھی امیدوار تھے اس چیز کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے اور یہ جو نفرت عوامی سطح پر اس کا کریجرٹ پر خود اگران خان صاحب کو ہے وہ کہتے تھے کہ روایتی سیاستانوں سے ہٹ کر نئے چیئرے آنے چاہیے سیاسی تبدیلی آنے چاہیے اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے ہماریوں اکثر صاحب بھی ایک وقت میں وہاں سے کہیں ریکھ رہے ہیں انہوں نے بھی وہاں پر کام کیا ہے لیکن ان کے روٹس وہاں پر موجود ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اگر کار کرتی کہ میدان میں دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال خاجہ صاحب رفیق صاحب کی بہتر ہے لیکن حکومت چکے عمران خان صاحب کی ہے اور وہاں سے عمران خان صاحب الیکت ہوئے تھے لہذا لوگ عمران خان صاحب کو سامنے رکھ کے ووٹ دیں گے تو یہ نہیں چاہیں گے تحریک انصاف کے برکتر یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی چھوڑی سیٹ سے پاکستان مسلمی نون کے خاجہ صاحب کی تامنے لیکن اس پہ اگر بات کی جائے ووٹ ڈالنے کی تو وہ تو کار کردے گی دیکھی جائے گے گرممنٹ اس پہ ہم آب میں آتے ہیں آتے ہیں دوسری حلقی کے طرف جو این ایک سو چوبیس ہے جو سیٹ چھوڑی ہے حمضہ شہباز شریف صاحب تو شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ سلمان شہباز صاحب یہاں سے پنتیس کری لیکن کیا وجہ تھی کہ شاہد خان عباسی صاحب بڑا نام ہے ان کو یہاں پہ لائے گیا سیف حلقہ تھا لیکن اگر تو سلمان شہباز صاحب کو یہاں پر لائے جاتا ہے تو وہ جو پہلے ہی الیکیشن موجود ہے کہ وہ خاندانی سیاست چکتے ہیں تو یہ ایک اچھا رجان شہباز میں بھی آنا تھا ہو سکتا ہے وہ حکومت کے اندر موجود ہوتے تو کوئی زمنی اندخاب ہوتا ہے تو شاہد سلمان شہباز کو بھی ضرور لاتے لیکن اب حالات ان کے لئے اچھے نہیں ہیں اور اس لیے جہاں تک آپ نے شاہد خاتان کی بات کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاتان میں اپنی پارٹی اپنی ریڈرشپ کے ساتھ ایک وابسکی کا اظہار کیا ایک پاکستان کی سیاست میں جو نیک نام لوگا ہے بڑی بیگر پارٹیز کے دن میں شاہد خاتان ان میں سے ایک ہے اور اسی بنیاد پہ شاہد خاتان کو لاہور لائے گیا ویسے اس حلقے کی روایت بھی تاکتا ہوتا چلوں اس حلقے سے جعوید آشنی کو بھی الیکشن برایا گیا اور یہ ان کا مضبط حلق ہے چونکہ ضرور شہر کا اور ابھی میں خلال چاریس پنٹالیس ہزار بوٹوں کی لوٹ سے حمزہ شہباز کامیاب ہوئے ہیں یہ ان کا سیف حلق ہے اور اس حلقے کے والے سے کچھ زیادہ توقعات خود تحریک انصاف کو بھی نہیں وہ توقعات قائم کیے ہوئے ہیں اینے 139 کے وقت اب آزاتے ہم صوبائی سملے کی سلطوں پر دو سیٹیں تھیں جن پہ شہباز شریف صاحب خود کامیاب ہوئے ہیں پی پی ایک سو چونسٹھ اور ٹی پی ایک سو پینسٹھ شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب بلکل ہمارے صاحبے فضیرالہ صاحب کیا فرق پڑے گا کیونکہ وہ زرہ راست ہیں نائب کے پاس ہیں اور اب جو کینڈیڈیٹ ہیں نائب ہیں سیفل مل کوکر صاحب بات یہ کہ شہباز شریف صاحب پہ اس حلقے کے لوگوں نے اکمار کا اعزاد کیا اس یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر جو آج چیکسر چیپ میسٹر اور اسے پتا ہو کہ اس نے آنگا الیکشن کے میدان میں جانا ہے تو وہ کچھ محفوظ حلقے اپنے ان کے رکھتے ہیں اس حلقے کے اندر وہ ایڈبلمنٹ بھی کرواتے ہیں اس حلقے کے لوگوں کو اکمارڈیٹ بھی کرتے ہیں انہوں نے محفوظ حلقے سمجھتے ہوئے وہاں سے ایمینے کا الیکشن گڑا اور دو صوبائی نشیستوں سے کاملیاگی ایسر کی اب پہ یہ جو دو ان کے امیدوار ہیں سوید شاکر بڑھ صاحب ایکس ایمینے اور دوسرے امیدوار ان کے سیفر ملوک کوکر صاحب وہ بھی پہلے انہوں نے شکست ہوئی تھی پیسے وہ وہاں سے جی وہ پچیس جولائی کے الیکشن میں شکست خواہ کی یہ ان کے مضبوط امیدوار ہیں میرا خیال میں یہاں وہاں پر نہیں ایجاسل ہو اچھا اگر دوسری طرف دیکھا جائے جو ہارے تھے شربال شریف صاحب سے منشاہ سندو صاحب وہ مقابلے میں سیفر ملوک کوکر صاحب اور دوسری طرف جو ایک اور نام ہے اچھی بات ہے لیکن آپ منشاہ سندو صاحب اپی امیدوار نہیں ہیں اس سے پہلے انٹری بھی رہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کا اپنا ایک احساس موجود ہے لیکن میں نے اس لئے بتایا نا کہ جب شہباز شریف صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے سلکے سے الیکشن لڑنا ہے تو یقیناً وہاں پر انہوں نے بھی کیا ہوا ہے لوگوں کو باموگرٹ بھی کیا ہوا ہے نئے اسکتال بھی وہاں پہ بانے ہیں جو سور کر لیکن میرے خیال میں اس سارے زمینی الیکشن میں اگر کوئی نیگٹیو امپیکٹ پاکستان بھی جنہوں پہ ہو سکتا تھا تو وہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا ہو سکتا تھا لیکن اس کی ٹائمیوں کچھ ایسی بنی ہے یا ان پہ جس کیس میں انہوں نے ارسٹ کیا گیا ہے اس سے وہ امپیکٹ نہیں بنسے جائے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ ایک سو اکتیس کی بات کر رہے ہیں ایک سو اکتیس میں بھی جو تحریک انصاف کا جو بھرکر ہے جو مذہراتی بھرکر ہے وہ وہاں پر سنگرم مذہب نہیں آرہا جو عمران خان صاحب کیلئے سنگرم ہے کیونکہ وہ جذبات وہ ایساسات ان کے عمران خان کے لئے تھے نا وہ ہمائی افتر خان کے لئے نہیں اب یہ تو وقتی بتائے اب یہ تو وقتی بتائے گا کال انتخاب ہونے جا رہا ہے زمین انتخاب آپ نے کرنا یہ ہے جو آپ کی حلقے میں کال انتخاب ہو رہے ہیں آپ نے نکلنا باہر اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اونٹ بیٹھے گا جیت پا وہ کس پروٹ بیٹھے گا یہ تو وقتی بتائے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا یہ سیٹے نکالنا میں کامیاب ہوتی ہے یا جیت پاتی ہے یا پھر مسلم نون دوبارہ سے کامیابی یہاں سکتے ہیں جو ناظرین بات ہو رہی ہے زمین انتخاب کی تو بڑا مارکہ ہے وہی صورتحال ہے جو ہاں میں انتخابات لگی پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم نون میں اصل مقابلہ ہے لاہور کے چار ہلکے ہیں قومی سنبلی کے دو اور صبحی سنبلی کے دو تو ابھی میں آپ کو لے کے آئے ہوں سینئر تجیعہ کار ہیں کولم نگار ہیں کولم بھی لکھتے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر دلاور شہدری سامہ مارسات مادور ہیں ان سے گتو کرتے ہیں تو ان کا تجیعہ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے لئے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے اکیسا جادہا ہے اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسا جادہا ہے آپ کا الیکشن ٹرانسویشن الیکشن تو جرام مہتا سر پہ آگئے ہیں کل انتخاب ہو نظر ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ اہمیت ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لئے یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی یہ پاکستان طریقہ انصاف اور حالات آپ کچھ رہے ہیں دیکھیں تحریک انصاف کے لئے بڑے امپورٹنٹ الیکشن ہے ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنڈلی آپ نے دیکھا ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں ون سکسی نائن ووٹ پڑے جو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے اور ان کو ون ایٹی ون اگرچہ جیتے ہیں لیکن وہ صرف بارہ ووٹوں کا فرق پہ گیا اور فوار چوہدری نے بھی کہا کہ ہمارے بارہ ووٹ کام ہوئے ہیں وہ شاید اس طرف گئے ہیں تو اس الیکشن میں آپ دیکھیں کہ تیرہ جو ہے صوبائی ہلکی ہیں جن پر الیکشن ہو رہے ہیں ایک پہ تو بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے شاید میاں والی سے تو باقی جو بارہ ہیں ان میں سے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی جیتے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں کہ دو جو امیدوار دو ہیں وہ دو پکھڑے ہوئے ہیں بلکل تو اب آگے جو ہے پی ٹی آئی کے لئے بڑا امپورٹٹ ہے کہ ان ساتھ جو باقی کے ساتھ اس کے کانسیچنسز ہیں اس کو ریٹین کریں اس کو جیتیں لیکن اب ایک جو فیکٹر اس میں داخل ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی جوائنڈ ہینڈ کر گئی ہے اور ان کے جو الیکشن کے لڑ رہے ہیں سب ہم آتے ہیں لاہور کی سیٹوں پہ پہلا جو بڑا لاہور کا مقابلہ تھا عبدان خان صادر کی ساتھ رفک صاحب ہار گئے دوبارہ سے اب وہاں پہ انتخاب ہے کیا ہے ملانک خان صاحب کا یہ فیصلہ دروست تھا سیٹ چھوڑنے کا آپ کی نظر میں کیسا فیصلہ تھا اور دوسرا اب جو ہمائی افتر خان صاحب ہیں وہ کتنا ٹک ٹائم دیں گے کیونکہ زیادہ تغویر لگ رہے ہیں ہم نے جب کیا ہلکی میں زیادہ تغویر لگ رہے ہیں دائنج میں تھوڑا سا پہلے ذکر کر دوں اس پہ نا پجاب اسمبلی کی جو سے بدحال بنے گی دیکھیں کہ اس تفاہ پیپلز پارٹی کے آٹھوں ووٹ کی سینٹ شیئر ویڈبار کو پڑھیں یہ نہیں سمجھنا جی کہ سارے یہ مسلم لیگ نون کے ہی تھی اور وہ پیپلز پارٹی بھی تھی تو اب اگر ایک آزی سیٹ پہ ایک دو سیٹ زیادہ لے جاتی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے تعاون سے یا پیپلز پارٹی لے جاتی ہے ملکے چلتے ہیں تو آگے آپ کو پتا ہے کہ جو آٹھ دس سیٹے پرویز الائی صاحب کی کاف لیگتی ہیں تو پرویز الائی صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلق ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اگرچہ کہ فوری طور پر ایسا ممکن نہیں آتا لیکن وہ رہے ہیں آپ کو پتا وہ ان کے نائب ویریعظم بھئے ہیں بڑا ملکے چلتے رہے ہیں بڑا سوفٹ کورنر آپس میں ملتے ہیں تو آگے چل کے کچھ سات مہینے میں یا کچھ مہینے میں ایسی کچھ چینج آ سکتا کچھ بھی ہو سکتا تو ایک چینج آ سکتا پنجاب میں اتنا آسان اتنا مشکل حضب نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں گا میں گائی نہیں ہوگی ٹیکس نہیں لگے گا ڈالر کی بہارت آپ کے سامنے ہیں ڈالر جہاں پہ پہنچ گیا تو یہ کتنا افکٹ کرے گی وہاں کے لوگوں کو کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جمران خان صاحب جو نیشنل سنیریو ہے یقیناً وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے لیکن جب یہ جو الیکشن ڈے پولیٹکس ہوتی ہے یہ کونسیچونسی کی پولیٹکس ہوتی ہے یہ ایک اپنی پولیٹکس ہوتی ہے اس میں کئی لوکل ایشیوز بھی انوالو ہو جاتی ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم مطلب جو نیشنل لیول پہ کنسیڈر ہوتی ہیں لیکن لوکل لیول پہ نہیں ہوتی ہیں اس میں لوگ یہ بھی تو پریفر کرتے ہیں کہ کونسا آدمی ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اور کون ہمارے کام پر آتا ہے اس کا بڑا بلکل اثر ہوگا یہ جو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے ڈالر کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ہومورک نہیں تھا ایک ان کو چاہیے تھا کہ ایک شیڈو کیبنیٹ ہوتی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں ان کے یوز کے بیروکریٹ ہیں ان کو کیسے لے کے آنا ہے آتی ہی گورمنٹ میں چیز آتی ہیں اور اپنا ایک ہومورک ہوتا کہ ہم نے کیسے ہی وہ چیزیں نہیں ہوئی بہت شکریہ صاحب آپ کا سیٹ دے وقت لیا ہم نے تو ناظرین کال یہ فیصلہ ہو جائے گا جس طرح دراول چودری صاحب کی گھتگو آپ نے سننی میں کہا کہ یہی کہنا ہے کہ جو لاہور کی سیٹیں ہیں چار اس پر تین میں بڑا سیز تھیر لئی ہیں مسلم ملک نواز اور ایک جو سیٹیں ہیں ایک سوئی اکٹیس کی رہا ہے تو وہاں پہ مقابلہ ٹاکھ ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلہ جا رہا ہے وہاں پہ اور دھریاور شہدری صاحب کا تجزیہ یہی کہتا ہے کہ جو پنجاب کے اوپرل سیٹس ہیں ٹوٹل بانہ اس میں آٹھ طریقہ انصاف پکی ہیں اگر کوئی سیٹ لوس بھی کرتی پاکستان طریقہ انصاف تو ایک سیٹ لوس کرے گی البتہ فیصلہ تو ہو جائے گا کل اور ہمیں بھی تظار کل آپ کو بھی تظار رہا ہے کل صورتحال مزید واضح ہو جگی کہ پاکستان طریقہ انصاف آنے والے وقتوں میں کیا اپنی اس پوزیشن کو مزید سٹرانگ کر پائے گی یا پھر پاکستان مسلم ملک نواز پھر زمین نخاب کا ملان ماز موسیقی موسیقی